السلام علیکم ولکم بیک ٹو می چینل میں اینم اینا اپلوڈ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی بڑی سک hinaکستر میک اپ لکڑ پھولک ہونی والا ہے جس کا آپ کسی بھی موقع کے لیے اس لکڑ کو امکر کرسیتے ہیں سارے سٹپس کو آپ پراپ ری کر پولو کیا کریں تو ساری کی ساری ویڈیوز میں آپ کو ہر سٹپ اور ہر میک اپ کی سمعراجر کی مک اپ لوگ کے لئے میک اپ بیس اور آئی بروڈ فیلنگ لوگ دور جو chose جب آپ کو عبر ایس پہلے جب آپ کو سیکھوں گاً بایٹیو ہے ڈیٹیل میں آپ کو بیس کرنے پر ایس کرنا ہے میک اپ کو سیکھوں گے اگر ہمارے تاریخ ملک کے ٹھیکے میں فیڈیوز میں بتائیں چلیں جی چلیں جی چلیں جی چلیں جی چلیں لجے میں آپ پیلت چلیں چلیں نکیٹ چھوٹا سا 48 کلرز کا جس تالے شمری شیر اس ایک پیلت جن ضرور بالت م میرا موسٹ فیورٹ پیلت جس روی بہت م میرا بہت سوفی اچھلے کا میٹ آئیشیڈو کلرر پیلٹ جو ہے. یہ 3 پیلٹ جو ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے ان تینوں کے میں سے آئیشیڈو کی ضرورت پڑے گی. برحال اٹیج تو کر دیتے ہیں. اگر میں آئیشیڈو اور پردیکٹس کو تو آپ کو اسے ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کون سے کلرر کو یوز کیا ہے تو چلنجی چلتے ہیں میک اپ کے لئے. اس میں آج ہم تھوڑا سا یہ براون آئیشیڈو ہے یہ براون آئیشیڈو یوز کریں گے. اس کے بعد ہم لگ کیا لائٹ آئیشیڈو ہے پہلے ہم ڈاک براون کے پلائی کریں گے. ڈاک براون کے پاس ہم اس کے اوپر اس آئیشیڈو کو یعنی کیا سکن کلر کا ہمارا آئیشیڈو اس کو یوز کریں گے. بلینڈ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اپنے آئیشیڈو کے ٹھیک ہے اس کو اوورال ہم اپنی پوری کریس ایڈیا کے پر ہم اس آئیشیڈو کے پلائی کر دیں گے ٹھیک ہے. میک اپ بھرک کرنے کے لئے ٹھیک ہے ہم پیٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے آشیڈکا ہے اب دن کوالی آئیش سکر کریں گے لیکن ہم دوے ٹھیک ہے اس کے لئے ٹھیک ہے کلر فرورّ آئیشیڈو کے پر ہمارے ہیں۔ اور بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اور یہ سوچ لیا ہے کہ شاید سیفر سیف کلر فول آئیس کے پر ہی میک اپ لکس جو ہیں اچھے لکھیں آپ کے سانے آپ کے ساتھ میں آئی لکس جو ہیں سارے میری نیچرل آئی کلر کے پر میں میک اپ لکس جو ہیں اور وہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کیونکہ مجھے کمپلیمنٹ سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے جتنے پلیٹ فارم سے مجھے کمپلیمنٹ ملتے ہیں جنہاں براؤن آئیڈیا ہم نے اپلائی کر لیا اور ہم سکن کلر کر دیا اس کے ساتھ ہم لوگ اپنے اپر کریز ایریا کے پر اس کا ہم بلینڈ کریں گے یہ ہمارے آئی برو کے نزدیک ہمارے کریز سے اوپر کا ایریا ہوتا ہے اس کے بعد ہم میٹ بلیک آئیڈیا لیں گے میں آپ کا برشیز کا فرق دکھانے لیکن ہوں یہ دیکھیں دونوں ہی فلفی رون برشیز ہیں یہ تھوڑا سا زیادہ ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا جو ہے تھن ہے پہلے جو کلر آئی شیڈو ہے بلیک اس کے ساتھ پٹ آن کروں گے اس کے ساتھ میں بلینڈ کروں گے تو برشیز دیکھنے پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے لیکن برشیز میں جہاں ڈیفرینس ہوتا ہے سیم برش نہیں ہوتا ضرورت پرے تو سیم برشیز کر لیتے ہیں لیکن اگر ضرورت نہیں ہوتا تو برش کو چینج کر لیا جاتا ہے سب میک اپ لکس کے لئے ٹھیک ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں بلیک میٹ آئی شیڈو جو ہے اس کو میں تھوڑا تھوڑا لے رہی ہوں کیونکہ اس کی پیگمنٹ بہت بہت زیادہ ہے اس کی پیگمنٹ بہت آؤٹ کلاس پیگمنٹ میں اس کو تھوڑا تھوڑا لے رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں یہ آؤٹر وی یہ تھوڑا سا ہمیں انٹینس چاہیے ٹھیک اس میک اپ لک کے لئے اور کیونکہ ہم نے اس میں cut crease بھی create کرنا ہے تو ہمیں ایک بہت flawless بہت خوبصورا سا جانے ایک neat and clean look چاہیے ٹھیک ہے ہمیں بہت blended سا دیکھیں انٹینس ٹھیک ہے آؤٹر لک چاہیے دیکھیں اب دوبارہ سے ہم تھوڑا سا ہولڈ لیں گے black matte eyeshadow کو ٹھیک ہے دیکھیں 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 ہم وہ ہی سٹارٹنگ سکن کلر لیں گے جو ہم نے لیا تھا اور اس کے سال جو ہم لگ یہ جو آؤٹر لائنز ہیں ہماری بلیک لئے ان کو تھوڑا سا ڈیفیوز کر دیں گے تھوڑا سا ڈیفیوز کر دیں گے دیکھیں ڈیفیوز 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 ٹھیک ہے آرام سکون سے brush پہ اپلائے کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کے ساتھ ایک سموڈ سی اچھی سی cut crease جائیں ہم کریئٹ برش اس کے لئے کوئی شیدو نہیں لینا آپ نے اپنے اس ایڈیا کے پر جہاں دوبارہ سے اس برش کو ایک نیٹ لک دینے کے لیے یہاں پر اپنے اس کو ہی دینا ہے پھر اب اپنے اپنے اس کین والا آپ کا جو آئیشیدو تھا اس کو آپ نے لینا ہے اچھا میں سیٹنگ کرنے کے لئے میں ابھی آپ نے دیکھے کہ میں نے کوئی پریس پوڈر یا کوئی بھی آئیشیدو یا کوئی بھی پریس پوڈر جہاں میں نے اپنی کٹ کریس پر پلائی نہیں کیا یہ بلو آئیشیڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا تیل بلو ٹائپ کا ہے لیکن ہے بلو ہے یہ بلو آئیشیڈ ہے اس کا اپنی آئیلیٹ پر اپلائی کروں گی اچھا میں اپنے آئیشیڈ کو اس ٹائپ کا برش کروں گی اس لئے کروں گی اپنے آئیشیڈ میں بنایا ہے تو میں جا لگ رہا ہے کہ میرے جو زیادہ اینر ایریاز ہیں ان پر جو آئیشیڈ ہیں اس کے اپلیکیشن اچھی تان سے کرے گا میں نے برش کو جو ہے وارٹر کا سپری کر لیے اگر آپ چاہتے ہیں فنگر ٹپ کے ساتھ بھی آئیشیڈوں کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ زیادہ اچھی پگمنٹ آتی ہے اور زیادہ آئیشیڈوں جو ہے وہ اوپڑے کی نظر آتا ہے تو ہم لوگ بلکل انر کورنر تک نہیں لگائیں گے ہم لوگ تھوڑا سا آگے انر کورنر کے اریا چھوڑ دیں گے ہم لوگ باقی ساری ایریہ کے پر جو ہے بلو یہ جو ہمارا آئیشیڈو ہے آئیشیڈوں سے پلائی کرنے کے بعد آپ کیا کرو گے اگر آپ جو ہے اپنا آئیشیڈو اور جو برش ہیں وہی والا لوگ ہیں آپ برش اس کے پر آپ کوئی ایکسٹر آئیشیڈو نہیں آپ لوگیں اور کیا کرو گے آپ تھوڑا سا جو آپ کے یہ والے ایریہز ہیں ان کو آپ تھوڑا سا جو ہے نا ڈیفائن کرو گی ٹھیک ہے ڈیفائن تو آلیڈی کافی زیادہ ہے لیکن تھوڑا سا نا ہم نے یہاں پہ اس کو اس کے ساتھ جانب بلینڈ کرنا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے سیم پلٹ میں سی ایک یہ گولڈن سلور سا آئیشیڈو ہے ٹھیک ہے سیم اسی ہائیلیٹر ساتھ میں اپنے برو بونیڈیا کو بھی ہائیلائٹ کر لوں گی ساتھ ہی ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ ہم بلیک میٹا شیڈو کے ایک چھوٹے سا انگل بریش پہ لیں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اپنے سیدیا کو تھوڑا سا انٹنسیفائی کریں گی ٹھیک ہے اس سب کے پاس میں آئیلینر سیلر کو ایزا اپنے پیگمنٹ کو سٹک کرنے کے لئے اس کو میں یوز کروں گی آئیلینر سیلر کو میں یوز کروں گی اس کے علاوہ میں پیگمنٹ جائے ایمان بیوٹی کے میں پاس کافی سارے ڈسکی آئی شیڈو ہیں اور یہ جو ڈسک ہے یعنی پیگمنٹ سے یہ بھی بلو شیڈ میں ہے تو ان کو میں سیلر اپلائی کرنے بعد ان کو میں اوپر اپلائی کروں گی میٹ بلیک آئی شیڈ ہوتی لئے اور یہاں پہ آپ اس کو بلینڈ کرتے جائیں اپنے اس بلو شیمر کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے بلو شیمر چاہے نہیں اس کی لائن کا ہم نے اوپر تک ڈرائگ نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس کو بلینڈ کرنا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو فلیٹ سا ایک برش ہم دیں گے چھوٹا تمہیں لیکن فلیٹ سا ایک برش ہے اور اگن ہوں سٹارٹنگ والا ہی براون شیڈو لیں گے اور اس براون شیڈو کے ساتھ ہم کیا کریں گے اپنا یہ جو بلو ہم نے اپلائی کیا ہے شیڈو اس کو نیچے جو ہم بلینڈ کر دیں گے آئیس کا اور آئیسیوڈو کا سارا کام اکمل ہو جائے گا تو آپ نے پہلے لیش کرلر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے لینے آپ کو کافی سارے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ مسکار اپلائی کرنے سے پہلے ضرور یوز کیا کریں تو چلیں جی اس ویڈیو میں آپ کو اس کا یوز بھی بتا دیتی ہوں آپ نے اس طرح سے اپنے آئیس کو اپنے رکھنا ہے اور آپ نے شیشے کے بغیرے اپنے لیش کرلر کو یوز نہیں کرنا آپ نے اندر لیش کو رکھنا ہے آپ نے وان ٹو اور تری ٹائم اس کو جیسے سکویز کرتے ہیں کسی چیز کا اس طرح سے کرنا ہے تو آپ کی لیش کافی زیادہ اور ملدار سے کرنے ہو جائیں گے اور میں دوسری آئی کے بھی لیش کو کرل کر لیتی ہوں ٹھیک ہے سکویز آپ کر لیتی ہو تو وہ بہتر ہوتا ہے اس کے بعد میں اپلائی کر رہی ہوں کاشیز کا مسکارا اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے برینزن کا ریزلٹ اچھا ہے لیکن آج کار میں کیونکہ یہ والا یوز کر رہی ہی میں پاس موجود ہے تو میں اسی کو یوز کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو بھی اچھا مسکارا ہو بہرحال سارے کے اللہ بھائی کر نہیں ہے اور آپ اس کے فیک لاساس کو اپلائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں اجھے کریم میں جو بھی بہترین ملدین ہوںریval بنائے کے لیتی کامی النکرہ ہُڈڈیں کرنے کے لیے بنائے 쉬fried میں اللہ 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 حلی استلہی بھی پتلا کیکھتے کہ ہاں ٹھیک دیکھنے کے لیتے ہیں لیکن فیک لیشیز جوہے وہ لگا لیے جائیں تو زیادہ لک کے اندر جان آجاتی ہے ٹھیک ہے میں مس روز کا جوہے کاجل کہہ رہی ہیں سوری میں مس روز کا جوہے آئی لینر یوز کر رہی ہوں آپ جونسا بھی آئی لینر یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتی ہو ٹھیک ہے اگر آپ اس کے جیل آئینر یوز کرتے ہیں تو میرا حال ہے زیادہ بہتر اپشن ہے کیونکہ آپ نے آلڈی آئیز بھی اتنی محنت کی ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ رنیز آئے ہیں یا کوئی وارٹریز آپ آئی لینر جہاں آپ یوز کر لوں اور آپ کا لک سارا ہرا بچ ہے اچھا آج مجھے یاد نہیں رہا آج میں مسکارے کے بعد آئی لینر لگا رہی ہوں زیادہ تا میں آئی لینر جہاں مسکارہ سے پہلے ہی لگاتی ہوں لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا میری ذہن کو کہ میں نے پہلے مسکارہ کو اپلائی کر لیے اور آئی لینر کا میںapa دیریز سیکھ اپلائی کر لہی ہے لیکن ہی رہ گئی ہو بار مکم میں چلتا ہے میں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی باتیں ہوتی ہ ہوتی رہتی ہیں لیکن آپ نے پہلے ہمیشہ آئی لینر کو پھلائی کرنے ہے �ھلے آپには مسکارہ کو پھلائیں اور دیکھوں میں runs آف ویڈیوز من سے reigner کٹے ہیں بھلے ماسکارہ کر دیں ہوں لیکن آج شعر میں ہوں مائنٹ بلڑ ہو گیا اچھا میں جیل لائنر یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں کوئی وارٹر ایڈ نہیں کر رہی ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے آپ نے تھوڑی سے اپنے آئی لینر کی جو بوشیز ہیں ان کو آپ نے نکالنا ہے کیونکہ انکہ ہم نے بلینڈ کرنا ہے بلیک آئی شیڈو کے ساتھ ٹھیک ہے پھر آپ بلیک آئی شیڈو لگو گئے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تھوڑا سا ایڈ کرنے کے بعد تمہارا وہی پہلے والا جو برش تھا راؤنڈ برش جو اس کا ہم نے یوز کیا تھا بلینڈنگ کے لئے یہاں بلیک آئی شیڈو اس کے پوٹ آن کرنے کے لئے اسی کے ساتھ ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کے بلینڈنگ کر دیں گے اپنے اس طرح سے دوسری آئی کے پر بھی آئی لینڈر جو اس کا آپ نے لینا ہے اور اس طرح سے آہنے وبلینڈ کر لینا ہے اور چنہfulness آئی لینڈر لگانے کیا سیم جل لینڈر جو ہے آپ نے اپنی ووٹر لینڈ پہ یعنے اپنی آئی سکندر جو ہے اپنے پلائی کر لینا ہے اور اب چلتے ہیں فیک لیشیز کی طرح آئی لیشیز جو ہے ہم نے پلائی کر لی اب چلتے ہیں بلشان اور ہائی لیڈر کل سکتر بلش ہیں وہ روز کر لیمے پہل palیں جو ہے فیلٹ میک کے میں یوز کروں گی ہائی لیٹر میں پاس 4 شیئرز میں جس میں یہ پنکش کلر کا ہے اس کو میں چیکز پر یوز کروں گی اور یہ جس سلور کر کے اس کو میں فورہڈ پر یوز کروں گی تو جناب سب سے پہلے یوز کرتے ہیں یہ ہمارا پنکی پنکی سا ہائی لیٹر ہے اس کا بڑا خوبصورت سا بڑا کھلاو سا ایک شیئرد ہے اس کو چک بون پر یوز کریں گے دونوں طرف اور جہاں ہمارا سلور والا ہے سلور ہائی لیٹر کھام نوز ٹپ پر اور ہمارے جو بھی ریک وائیڈ ایریا سے ہیں جہاں جہاں آپ اس کے پلائی کرتے ہو آپ وہاں پہ پلائی کرو گی اگر آپ وائٹ کر کے لیٹر کھلو یوز کرتے ہو تو دیفنیٹلی آپ کے سی شیئر کے پتہ ہوگا کہ یہ فورن سے ڈرائی نہیں ہوتی جیسے میں وائٹ کر کے لیٹر کھلو یوز کرتی ہوں اگر آپ بلیک کھلو یوز کرتے ہو تو تھوڑا سا وائٹش جو ہے یہ نظر نہیں آتا کیونکہ اس وائٹش کو گائے بہنے میں تو کبھن 8 سے 9 منٹ لگ جاتے ہیں یہ جب بہت اچھی طرح سے ڈرائی ہو جاتی ہے یہ وائٹ والی جو ہے لیٹر کھلو دن یہ اچھی طرح سے ڈسپیر ہو جاتا ہے یہ جو وائٹش سا جیل ہوتا ہے تو آپ نے اس لئے پریشان نہیں ہونا کیونکہ میرے پاس ایسی تا ٹائم نہیں کہ میں دس منٹ اس کا پر گائے بہنے کے وائٹ کروں تو چلتے ہیں اگر آپ کسی بھی شیئر کے لیٹ کر سکتے ہو تو آپ کو اچھی لگے گا چلتے ہیں ہمارے ایک مزیدار سے شورٹس کیلے موسیقی